موسیقی نمسکار دوستو ہیمالینی ٹی وی میں آپ سبی کا سواگت ہے ہیمالینی سے میں ہوں انشول اور آج ہم بات کریں گے آپ سے آپ کو ایک ایسی سیکشید سے ملوانے جا رہے ہیں ربرو کرانے جا رہے ہیں جو انگیو چلا دے فرید آباد سے آج ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوئے ہیں چلیئے ان سے بات کرتے ہیں ہلو جی نمسکار جی نمسکار سر نمسکار کیسے ہیں آپ بست دن купاج ji घینکیو سو مجaal آپ نے یاد کیا روی جی سے ہم آپ کو ربرو کرانے جا رہے ہیں روی جی آپ ایک انگیو چلا دے فرید آباد میں جی سر تو فریدہ باد میں جو آپ کا انجیو چل رہا ہے آپ اس کے بارے میں وستار سے بتائیے ہمیں جی بیسیکلی یہ کڑگاؤں فریدہ باد روڈ کے اوپر ہے بٹ ہے جلہ گرو گرام میں اور یہ ایک گاؤں ہیں اس گاؤں کا نام ہے بندواری ویلیج بندواری ویلیج کے بلکل بیچوں بیچ میں ہماری ایک انجیو سنسا ہے اس کو ریسکیو ہوم بولتے ہیں اور اس ریسکیو ہوم کے اندر ایراؤنڈ پانچ سو سے زیادہ اناتھ اور بے سہارہ لوگ پرمننٹ رہتے ہیں جن کی ہم نشکہ ہم سیوا کرتے ہیں ان میں وہ زیادہ لوگ ہوتے ہیں جو سڑکوں پر ملتے ہیں جن کو کیڑے پڑے ہوتے ہیں بیماریاں لگ جاتی ہیں یا پھر مانسک روپ سے بیمار لوگ روڈ پر بینا کپڑوں کی گھونتے رہتے ہیں یا ایسے بجرد لوگ جن کے بچے ان کو گھروں سے نکال دیتے ہیں سب لوگوں کو ہم آدھی آدھی رات کو جا کر سڑکوں پر ٹونتے ہیں پھر ہماری سلسطہ میں لاکر ان کو رہنا کھانا دوا اور روج مرہ کی سبی سے ادائیں فری ملتی ہیں جی جی یہ سر آپ کا اینجیو کب سے چل رہا ہے سر شروعات کا ہوئی تھی اس کی سر یہ سن دوزار آٹھ میں ہوئی تھی اور راؤنڈ اب تو بارہ سال ہو گئے ہیں اور بارہ سالوں میں دن راج چوبیس گھنٹے راؤنڈ دو کلاک یہاں ایڈمیشن ملتا ہے کھانا ملتا ہے سیوہ ہوتی ہے شروع شروع میں تو ہم خود ہی ٹونتے رہتے تھے روڈ سے لوگوں کو اب ڈیفرنٹ سٹیٹس کی پولیس بھی لاتی ہے ریسکیو کر کے اور سرکاری بیبھاگ جیسے جیسے آدھرنی انیالے سرکاری ہاؤسپیٹل سماج کلیان بیبھاگ وہ سب بھی یہاں پر اناتھ اور بے سارا لوگوں کو ایڈمیشن کراتے ہیں جی سر ایک جانکاری ہمیں یہ دیجئے جو آپ کو یہ ساہیتہ مہیا کی سارا سے ہوتی ہے جسے آرثک ساہیتہ کی بات کریں تو کیا گورمنٹ سے کوئی آپ کو سپورٹ ملتی ہے جی یہ تو بڑا مشکل پرشن کر دیا آپ نے جی کیونکہ سرکار سے تو سنستہ مانتہ پرابت ہے جی اور بہت اکنالیجمنٹ اور اپریشیشن بھی بہت ہے کیونکہ سر ایکچولی میں بات کروں دراصل تو یہ کیس میں سر خرچہ بھی ہوتا ہے دراصل آپ جس سر سے انجیو چلا رہے ہیں اس میں بہت خرچ بھی ہوتا ہے آپ ایمبولین سیوا دے رہے ہیں آپ کھانا دے رہے ہیں رہنے کے لیے آپ پروپر روم بھی بنا رہے ہیں تو اسی لیے ہم نے سوال کیا کہ آپ کو کئی سے آرثک ساہیتہ ملتی ہے سر جی یہ بڑے درباگی کی بات ہے کہ سرکار سے تو سنستہ مانتہ پرابت ہے لیکن سرکاری روپے پیسے کی کبھی مدد ملی نہیں اور فوراں سے بھی لائسنس نہیں ہے ہمارے پاس ہیلپ لینے کے لیے تو جو سنستہ ہے وہ پبلک کی ہلپ سے ہی چلتی ہے تو ایشور کی دیا سے کچھ بھگوان جی کے فرشتے مل گئے کسی نے پانچ سروے مہینہ بان دیا کسی نے دو ہزار کسی نے پانچ ہزار کچھ ایسے اچھے لوگ ہیں جو تھوڑا زیادہ دے دیتے ہیں تو ایسے سیوا چلتی ہے بہت مشکل ہوتی ہے اور سنستہ کا کھرچ بھی بہت زیادہ ہے روچ کا کھرچ ہے ہی لاکھوں میں بہت مشکل ہوتا ہے تو سر یہ تو بڑا ایک سوچنے کا وشہ ہے جس طرح سے آپ یہ محنت کر رہے ہیں سیوا دے رہے ہیں تو یہ کورمنٹ کو بھی ایک جگہ اس پر دھیان دینا چاہیے آرتک سائدہ مویاں کرانی چاہیے آپ کی تو سر اپنے مادیم سے پوری کوشش کریں گے آپ کی آواز کو اٹھانے کے لیے سر جی 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 دھنے بہت بڑا اچھا لگا بس یہ تو ہے آباد کی سرکار کی طرف سے ان کی اکنالیجمنٹ اور اپریسیشن تو بہت اچھی ہے آئے دن جیسے ابھی یہ کرونا وارس کے دن چل رہے ہیں اور بڑا بھیانک تبھائی پورے ورلڈ میں مچی ہوئی ہے اور ہماری سنستہ میں بھی جو لوگ رہتے ہیں ابھی پانسوں میں سے سو لوگ تو آٹھٹ سال سے جمین سے اٹھے ہی نہیں ہے ان کو کیڑے پڑے ہوئے تھے اور بہتوں کے ہاتھ پر ہم نے ہسپتالوں میں لے جا کے کٹوا دیئے اور بہت لوگ پاگل ہیں کھوڑا کھاتے ہیں یہاں پر گندہ کرتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں ایمینٹی لیول بالکل زیرو ہے وہ سارے لوگ ڈیت پیٹ کیوں پر ہیں تو سرکار کی طرف سے آئے دن پرشاشن کے فون آتے رہتے ہیں ڈی سی صاحب کا کمیشنر صاحب کا وہ ڈاکٹرز کی ٹیم بھیج دیتے ہیں اور چنتہ کرتے ہیں یہاں پر ابھی سپریگ کے لیے بھی انہوں نے ٹیم نگم کے لوگ بھیجے کہ یہاں پر ہائیجین مینٹین کراؤں تو ایسے ایک نالجمنٹ تو اشور کی طرف سے پرشاشن کی ہے یہاں تو بہت گشت ہوتے ہیں کیونکہ ہماری جمعواری ہوتی ہے سمیہ سے بھوجن دینا ہے ان کو اسپتالوں میں لے جانا ہے ان کے پریواہ ٹھونڈنے ہیں ان کو دوا دینی ہے ساری سویدھائیں روجمرہ کی دینی ہے تو بہت خرچہ ہوتا ہے اور بہت دکت ہوتی ہے تو سر آپ یہ بتائیے کہ یہ کیس کل آیا تھا آپ کے پاس وہ کس طرح کا کیس تاثر جاب گئے تھے ایمبولینس لے کے وہ کل فون آیا تھا ادھر سونی پت پولیس کا انہوں نے بتایا کہ ایک مانسی گروپ سے بیمار آدمی یہاں بہت تنگ کر رہا ہے پرشاشن کو پولیس کو ان سے سمجھ نہیں رہا ہے تو انہوں نے ہمیں نیویدن کیا کہ اس کو ریسکیو کرنا ہے تو انہوں نے ایک ساہتہ مانگی ان کی ساہتہ کرنے سے پہلے کہ آپ اس کو میڈیکل کروا لیجے سرکاری اسپطال میں لے جا کے تو وہ کہنا انہوں نے مان لیا تو جب وہاں سے کلین چٹ آگے کیوں کرونا یا ایسا کوئی اس کو دویدہ نہیں آئے بیماری نہیں ہے صرف مانسک سنتلن بکڑا ہوا ہے تو پھر ہم سوائیں گئے اپنی ٹیم لے کے ایمیلنس میں پھرگاؤں سے سونی پت کے لیے وہاں اس کو ریسکیو کیا پھر وہاں سے اس کو لے کے آئے ایسے کئی بار بہت وچھلیت کر دینے والے کیس آ جاتے ہیں یہاں پر جیسے کچھ دن پہلے بھی پولیس کا فون آیا کہ ایک مانسی گروپ سے بیمار مہلا کو چڑک سے رات کو ریسکیو کیا وہ اتنی وائلنٹ ہے اتنی وائلنٹ ہے کہ اس میں سب انسپیکٹر میڈم کا کال کاٹ لیا اور شایر ان کے اب پلاسٹک سرجری ہوئے گی تو ایسے بہت بیانک کیس آتھ ہیں یہاں پر تو سر آپ اپنی بات رکھئے آپ کیا چاہتے ہیں اپنی پوری بات رکھئے سر گورمنٹ سے کیا چاہتے ہیں اپنی من کی پوری بات رکھئے سر جی ایک تو ابھی ہماری سنستہ کی ایک اور برانچ کھلنے والی ہے کیونکہ یہاں ہمیں دکت یہ ہے کہ دو سو لوگوں کی جگہ تھی اور پانچ سو لوگ رہنے کو مجھوور ہیں جگہ کو بہت ابحاب ہے ہماری پچھلے بارہ سالوں سے سرکار سے گوہار لگیا ہی ہم نے لگائی تھی کہ ہمیں جمین دو سرکاری برد انفرشنٹلی وہ جمین ہمیں آنر ہوئی نہیں تو ابھی ہمارے پاس اپنی پریوارک جمین پڑی تھی وہ کی ہم نے سیوہ میں سمرپت کر دی تو ہم چاہ رہے ہیں کہ جیسے یہ کرونا وائرس کب ہے پر کوب ختم ہو جائے اور سب کو نورمل ہو جائے سب جنسہ دارن کے لیے تو ہم اس جمین کے اوپر شک بنا رہے ہیں تاکہ یہاں پانچ سو میں سے تین سو لوگوں کو وہاں شفٹ کیا جا سکے اور وہاں اور بھی لوگوں کے لیے ایک آمیڈیشن بن جائے گی تو وہاں پھر شیڈز بنانے ہیں ڈالٹ باثروم بنانا ہے کچن بنانی ہے باؤنڈری وال بنانی ہے تو ایسے پھر یہ کرونا کب ہے ختم ہوگا تو لوگوں کو جھولی پھلائیں گے بیویدن کریں گے کی ہیلپ کیجئے تاکہ ہم لوگوں کی ہیلپ کر سکیں آگے بڑھ کر روی سر مجھے آپ یہ بتائیے کہ ابھی آپ KVC میں بھی گئے تھے کچھ سمیہ پہلے تو وہاں آپ کا کیسا انوباف رہا جی KVC کا جو انوباف تھا وہ تو لائف ٹائم تھا میں نے تو کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسے امیتہ بچن جی کا فون آئے گا اور ہمیں KVC میں انوائٹ کریں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس شو کے لیے انو نے ہمیں انوائٹ کیا تھا وہ کرمویر اپیسوڈ کا آخری اپیسوڈ تھا ملک KVC کے کرمویر کا لازس اپیسوڈ آف دی ائیر وہ بہت ویلیویویبل اپیسوڈ تھا اور انفیکٹ KVC کے لوگ اس شو کی جو ریکارڈنگ ہوئی تھی اس سے پہلے بہت گھور آئے ہوئے تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے کسی ایسے کو پرستط کریں جس کی سیوائے نشکام ہو اور آخری شو میں بہت امپیکٹ پڑے پبلک کے اوپر تو پھر یہ بڑا بھاوناتمک شو تھا میرے بھی اوپر بہت پریشر تھا کیونکہ جب امیتاب چنجی نے یہ شو شروع کیا ہم نے تو اس کی کوئی گائیڈ لائن نہیں تھی کوئی ایرٹنگ نہیں تھی کوئی سکرپٹ نہیں تھی کچھ پتا نہیں تھا کیا بولنا ہے بلکہ انفیکٹ میں جو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کی ہارٹ سیٹ پہ لے جا کے بٹھا دیں گے میں یہی تو پوچھنا چاہتے ہیں کی جب آپ سیٹ پہ بیٹھے تو آپ کے مند میں کیا اس سے میں چل رہا تھا اس سے میں مند میں انفیکٹ بلکل بلینک تھا اور ہوا میں اڑا ہوا تھا میں اور سپنے میں بھی نہیں تھا کی ایسے کی بی سی میں آنے کا موقع ملے گا تو میں تو امیتاب چنجی کی طرف بھی دیکھ رہا تھا اور ان کو ریڈ کر رہا تھا کی وہ کتنے دھرمات ہیں کرمت ہیں دانی ہیں گیانی ہیں اتنی نولیج ہے ان کو اتنا ششتہ چاہ رہا ہے اتنا ان میں آتمل سمان اور اتنی پبلک کے لیے ممتہ ہے اور اتنی گہرائی ہے بھابنائی ہے مطلب ایسا مہان پورشتہ دردی پہ میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں جبکہ میں خود 48 کنٹریز فورن میں ٹریول کر چکا ہوں لیکن میں بہت بھابوک ہو گیا تھا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امیتاب اچن جی نے اتنا عزت مان دیا انفیکٹ ان کی آنکھوں میں تو آسو آ گئے تھے رو بھی پڑے تھے اور شو کے بعد بھی بہت بھابوک ہو گئے تھے اور بولے کہ جب سے میں پیدا ہوں میں نے ایسی سیوہ کبھی نہیں دیکھی تو بہت اچھا لگا کہ انہوں نے عزت مان دیا اور ساری پبلک کو ہمیں اچھا بتانے کا موقع بھی بلا جو سماج کے دکھتر انسان نے منوشے نے دھرتی کے اوپر پرہار کیا ہے سپیشلی اپرید لوگوں کی درتشا کی کہے بچے اپنے بڑے ماتا پتا کو گھر سے نکال دیتے ہیں ان کو کھانا نہیں دیتے دوا نہیں دیتے ہاسپیڈل نہیں دی جاتے مارتے پکتے ہیں اور بہت بار تو گھروں سے نکال دیتے ہیں سڑکوں کو چھوڑ دیتے ہیں کھوڑا کھانے کی لئے تو وہ سب باتیں بتائی تو ابھی تک انگنت فون آتے ہیں لوگوں کے لوگ پوچھتے ہیں اوشو کے بارے میں اور بولتے ہیں کہ ہمارے اوپر بہت امپیکٹ پڑا ہو شو کا اب ہم نے کسم کھائی ہے ہم اپنے ماتا پتا کی کبھی پٹائی نہیں کریں گے اور ان کی عزت کریں گے تو بہت اچھا لگتا ہے دیکھے سر ایکچولی بات یہ ہے میں بھی ایک پتا کا پتر ہوں در صحیح یہ جب چیزیں سامنے نکال کے آتی ہیں کی بے سہارہ کر دیا تو یہ بڑی ایک سوچنے کی وشہ ہے کیونکہ آج کل یہ بہت زیادہ عد تک ہو رہا ہے کہ شاد ہی ہو گئی اور بے سہارہ کر دیا یہ حد سے زیادہ بڑھ رہا ہے تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ یہ کیسے کم ہو کیا سندیش آپ کا جی بالکل یہ آپ نے صحیح کہا یہ ایک مہماری کی طرح بڑھتی جاری ہے کہ کیسے بچے اپنے ماں آپ کو اسپطالوں میں جھوٹے نام سے بھردی کر آکے بھاگ جاتے ہیں ان کی پروپرٹیس چین لیتے ہیں ان کو کمروں میں بند کر دیتے ہیں ناثالوں میں جھوٹے نام سے بھی چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں تو یہ اسی لئے ہو رہا ہے کیونکہ کرچے بہت بڑھ گئے ہیں ٹینشنیں بہت بڑھ گئی ہیں لوگوں کی اور سارا گصہ ہماتا پتا پہ اتار دیتے ہیں تو یہ تو ہونا نہیں چاہیے یہ تو ایک چتامنی ہے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو جیسے کرنی ویسے بھرنی آج ہم اگر بڑے ماتا پتا کے ساتھ ایسے درویوار کریں گے تو کل کو ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ اس سے بھی جیدہ درویوار کریں گے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ماتا پتا ہی بھاگوان کا سوروپ ہوتے ہیں انہوں نے ہمیں پیدا کیا بڑا کیا اس قابل بنایا اُلٹا ہمیں تو اشور کا نمن کرنا چاہیے نمن کرتے ہوئے ماتا پتا کی عزت کرنی چاہیے کیونکہ جب بھاگوان جی کے پاس ایک دن جائیں گے تو ایسور پیسے کا حساب تو پوچھے گا نہیں اوپر تو کرموں کا حساب دینا پڑے گا تو کرم تو گھر سے ہی شروع ہوتے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ مانو کلیان جیب جنتوں اور پریابرین کی سیوہ میں ہی ایسور کا واس ہوتا ہے اور اسی باتوں کا حساب دینا پڑے گا تو سب سے بڑے کرم میں جیسے کہتے ہیں تو ماتا پتا کی عزت کرنا تو بہت جروری ہے نہیں تو ایسے سمجھے ہوئے کہ جیون راکشس یونی میں ہے تو جاننے والے پرچاننے والے رشتدار بھی عزت نہیں کریں گے سماج میں بھی عزت نہیں ہوئے گی اور یہی برا حال ہمارا بھی ہوگا تو اس لئے ماتا پتا کی تو عزت کرنی چاہیے جی بلکل بلکل سر آپ بہت ہی سرحانیہ والا کام کر رہے ہیں سر ہماری پوری ٹیم آپ کو سیلیوڈ کرتی ہے جس طرح سے آپ سیوا کر رہے ہیں سر اپنی زمین دے رہے ہیں اور جس میں سر منی بھی خرچے ہوتی ہے پورا سپورٹ آپ کر رہے ہیں جتنے بھی پیسنٹ آپ کو ملتے ہیں تو پورا آپ اس پہ دھیان دے رہے ہیں ایمبولین سورنٹ آپ لے کے چلتے ہیں جہاں بھی کوئی کول آ جاتا ہے تو بہت ہی سمان جنگ بات ہے سر جیسے کہ آپ کوئی اور ورک بھی کر رہے ہوتے ہیں تو طورن کوئی کول آ جاتا ہے امرجنسی میں تو آپ ان کاموں کو چھوڑ کے آپ دورانت نکل پڑتے ہیں اپنے کام پر تو سر آپ نے ہمیں کیمتی سمیں دیا سر بہت اچھا لگا اور آپ کی بات کو ہم آگے تک جرور لے جائیں گے سر تینکیو انشل جی آپ کی بری ٹیم کو بھی ہماری شکرام نائے دھنیواد کرئے گا جی 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 بہت اچھا لگا آپ سے بات کرتے ہیں تینکیو سو مشکتا ہے تینکیو انشل جی تینکیو تینکیو